اسلام علیکم ویوورز ناظرین و حاضرین کا سہیہ آپ خبرہ ٹی وی ڈاٹ نیٹ کے ساتھ بابا خبری آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاقت علی مانگر صاحب عوام میں اڑتے بیٹھتے ہیں عوامی آدمی ہیں آپ ان کا سٹیل ہی دیکھ سکتے ہیں کہ باشا لگ ہے تو نظر تو آرہا ہے نا پھر تو یہ جو کل ملاقات ہوئی ہے جہانگیر ترین گروپ کی اس ملاقات کے حوالے سے بڑی چیزیں آئی ہیں مجھے تو پتا چلا کہ خان صاحب نے بول دیا ہے چل دوڑ دو کوئی بات نہیں ہے تحقیقات ہوں گے شفاف ہوں گے وہ فلم کا ایک ہے نا وہ ڈائلاغ ہو انصاف ہوگا اور ضرور ہوگا تو میرا خیال میں اے جہیں خان صاحب نے میسیج دیا ہے باکیوں نے کہا جو وہ شہزاد اکبر موٹے مو والا اس نے تو کہا جی اس کو نہیں بدلنا میں نہیں تو اسی کے اوپر بات کرتے ہیں بہت شکریہ جناب لیاکر صاحب یہ کیا معاملہ چل رہا ہے کس طرف جا رہا ہے کوئی کہانی کوئی بتائیں جہانگیر ترین گروپ تو بڑا پریشن گروپ بنا کر گیا تھا لیکن سنائے خان صاحب نے کوئی ادھر ہاتھ پڑا کوئی نہیں پڑایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بہت مہربانی بابا قبرے صاحب آپ نے ہمیں اپنے سٹولیو میں اپنا قیمتی وقت دیا بڑے مہربانی آپ کے مہربانی جناب دیکھیں جی جہانگیر ترین کے ساتھ ان کے کتنے تلوکات تھے یہ ان کا موسن تھا یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ لیکشن کے دنوں میں یا اس کے بعد میں کتنا ایک دوسرے کے ساتھ یہ رہے ہیں بائیوں کی طرح رہے ہیں ایٹی ایم بھی کہا جاتا تھا لیکن اس کے باوجود عمران خان کو یہ دنیا تسلیم کر چکی ہے کہ انصاف کا ترازو جو ہے نا جی وہ ان کے بعد ختم ہے ابھی تاکہ ایسا انصاف کسی نے نہیں کیا جس نے اپنے سجے بازو کو مطلب کے کٹیرے میں کھڑا کر دیا ہے اچھا جی بابا کہ اگر اس کے خلاف کوئی تحقیقات مل جائے تو یہ جانے اور عدالت جانے میرا اس میں عمل دخل نہیں ہے کل جو ہم گروپ نے ہم خیال گروپ نے ملاقات کی ہے عمران خان کے ساتھ انہوں نے یہ موقع اختیار کیا تھا کہ یہ جو جوڈیشل ہے اس کو قیم کیا جائے جوڈیشل کمیشن کو قیم کیا جائے شہزاد اکبر کو الگ کیا جائے جو خان صاحب نے مسرد کر دیئے تو انہوں نے کہا جی یہ اس طرح نہیں چلے گا اور انہوں نے کہا ہے کہ انصاف ہوگا اور تحقیقات نہیں رکے گی تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی انصاف ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ جی انصاف ہوگا دیکھیں اگر خان صاحب ان کا اتصاب کر سکتے ہیں نا تو پھر تو سب کا ہی ہو جائے گا تو پھر یہ جو تیس پتیس بندے جو ہے وہ جانگے ترین کارا چالیس بندے پریشن گروپ بنے گا تو خان صاحب بھی کال کو حکومت نہ چلے جائے پھر دیکھیں جی خان صاحب یہ پہلے دن سے یہ کہہ چکے ہیں کہ کرسی جاتی ہے تو جائے پرواہ نہیں ہے جو انصاف ہے نا وہ تو ہو کے رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے باقی ابھی دیکھتے ہیں یہ جو ابھی نانی مریم ہے انہوں نے تو یہ چھوڑے ہوئے ہیں نا گھبارے انہوں نے کہ یہ ایسے ہو گیا ہے جو ویسے ہو گیا ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے میری پارٹے کا اور دوسری کا پارٹے کا انصاف سب کے ساتھ ہونا ہے اب یہ کہہ رہی ہے مریم کہ ہم تو برداشت کر لیں گے اس کی گورنمنٹ کو لیکن عوام نہیں برداشت کریں گے عوام کو تو اگلے پانچ سال بھی اس کے برداشت کرنے پڑیں گے آپ بھی کریں گے اس کے پانچ سال برداشت نہیں تو عوام کو اگلے پانچ سال بھی خان سال کے برداشت کرنے پڑیں گے انشاءاللہ جی اسی طرح مہنگائی ہو مہنگائی پہ انشاءاللہ اپنا بابا خبریں صاحب آپ دیکھتے رہے یہ جو دو دھائی سال ان کے رہ گئے ہیں نا باقی اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ کو بہت اچھا سٹینڈ دیں گے عوام کو عوام یہ جو ہے یہ تھوڑا سا بول جائے گی مہنگائی ہے ہم اس پر یہ نہیں کہتے کہ ابھی نہیں ہے عوام کی چیخیں نگر رہی ہیں لیکن یہ خان صاحب کو بھی پتا ہے تو خان صاحب کو چاہیے نا چیخیں بند کر آئے انشاءاللہ جی یہ بند ہو جائیں گی چیخیں اللہ کے فضل و کرم ہوتے یہ کچھ بھی نہیں ہوگا باقی انشاءاللہ عوام کے تحفظ دور کیے جائیں ابھی کچھ اور تحفظات ہیں جو عدالتوں میں ہیں یا نیب پہ ہیں اس پہ عوام بہت سخت نراز ہے ابھی شباز شریف کو حمزہ شباز کو بیس بیس منہیں انہوں نے پکڑ دگڑ کر کے رکھا تو ان کے اوپر کوئی ثابت نہیں نہ ہوا کیا کیا کر رہا ہے یہ تو نیب کا کام میں ثابت کرے بابا صدیق صاحب میں یہی گزارش کرنے لگا تھا ابھی دیکھیں عمران ابھی یہ جو جتنے بھی میک میں ہیں نا ان کے بیچ میں مسلم لیگ کا بڑا ہولڈ ہے ہے جی ابھی یہ پکڑتے ہیں اور وہ چھوڑ دیتے ہیں یہ دالتے بھی اور یہ نیب والے بھی وہ پکڑ رہے ہیں یہ چھوڑ رہے ہیں یہ کوئی ایسا سلسلہ چلا ہوا ہے اور یہ نیب والے تو انہوں نے تو بلکلی قلون کی تچکیاں اڑا دی ہیں وہ آپ کے باہر ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ایک آپ بندہ پکڑتے ہیں اس کے خلاف بیفرس بناتے ہیں قیس بناتے ہیں چھے چھے ملین کو اندر رکھتے ہیں پھر آخر بی آخر کہتے ہیں اس میں سے کچھ نکلا رہی تو دالتے ہیں کیا کریں بابا نیب صاحب خبر صاحب یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نیب کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے اس سے اعتماد عوام کا اٹھ رہا ہے کہ یہ ابھی پگڑ کے آدمی کو دو بیس مہینے تک اندر لکھا گیا وہ اس کا ذمہ دار کون ہے ہیں جی اگر آپ کے پاس پورے ان کے الزام جو لگے ہوئے ہیں وہ پورے آپ کے پاس ہیں تو پھر تو آپ کو پکڑنا چاہیے یہ تو نہیں کہ اس کو بیس مہینے اندر رکھ لیا پھر چھوڑ دیا پھر اس کو ابھی آج آٹھ کا عرب رپے کا الزام زرداری پہ لگا ہوا ہے بھئی ان سے پکڑو ان کو کھینچو ان کی جدادیں جتنی انہوں نے بنائی ہوئی ہیں وہ ان کو بیچو سیل کرو وہ ان سے برامد کرو باقی جو بات دوسری ہے ابھی یہ جاتی عمرہ والے دیکھو نا انہوں نے ساری وہ رجائے زمین آہ چھینی ہوئی ہے اس پہ یہ قابض ہو گئے ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا لیکن جتنے بھی تحفظات آنے جی یہ انشاءاللہ ایستہ ایستہ سارے ہو جائیں گے اور یہ زرداری بغیرہ چونکہ عوام میں رہتے ہیں تو عوام کیا سوچتے ہیں واقعی جو اس وقت کھان کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے دیکھیں جی عوام کا پورا ہے عوام تو بچارے کہتے ہیں دو وقت کی روٹی نہیں ملتے مہنگائی اتنی ہے چینی سو سے اوپر چلی گئی ہے اور لیاکہ صاحب یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے نا کہ آپ جیسے اور ہم جیسے جو بندے ہیں کتار میں لکے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھوں پہ سیاہی لگاتے ہیں چینی پھر بھی نہیں ملتی ہے شاہ تکار دکھانا پڑتا ہے یہ بابا جی واقعی آپ کی بات درست ہے ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کتاروں میں لگ لکے ظلم ہے ایک کلو چینی ملتی ہے بڑی ماں ہیں بزرگ لینوں میں لگے ہوئے ہیں لہذا یہ ہے تو ظلم ہے لیکن خان صاحب کے آگے ہم درخواست کرتے ہیں کہ مگائی بھی پرداش کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن آپ خدا رہا کچھ ترس کریں آپ اتنی چیخیں نہ نکالیں ہماری بھی بیستی ہوتی ہے ہم عوام میں جاتے ہیں پی ٹی آئی کہ ہم کارکون ہیں ہم تو گھر سے نکلنے سے بھی آوازار ہو گئے ہیں ہر بندہ ہمیں تانے دیتا ہے ہمیں خان صاحب آپ کی بڑی میر بانی ہمیں ان تانوں سے بچائیں آپ آپ عوام کا ترس کریں عوام کا خیال کریں اور میں دعوے سے کہتا ہوں میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ اگر یہ مگائی اتنی نہ ہوتی جو چار پانچ چھے سیٹے وہ مسلم لیگ نون کی تھی وہ پہلے بھی ان کی تھی لیکن ووٹ جو ابھی ہوئے اس میں طریقہ انصاف نے زیادہ ووٹ لیے لیکن ہار تو گئے ہیں نا اگر یہ مگائی پہ کنٹرول کر جاتے تو وہ سیٹے یہ ہارتے کبھی بھی نہ کیونکہ جب بھی حکومت برسر اقتدار جس کی ہوتی ہے نا وہ سیٹے وہ ہی جتتا ہے ابھی دیکھیں نواز شریف کی حکومت تھی ابھی تو ابھی تو ابھی تو جس کا والی شیٹ کس نے جیتی ہیں وہ تا پیٹی آئی ہاری ہے وہ سر میں وہ ہی بتا رہا ہے آپ کے علاقے آپ زباد والی شیٹ تو وہ خاتون نولی کی جیت گئی ہے میں سر وہ ہی بتا رہا ہوں کہ جہانگیر ترین کا بیٹا لڑا تھا نا علی ترین علی ترین ہاں وہ نواز شریف جیت گیا تھا بلکل جیتا تھا تو یہ پوزیشن میں تھے ابھی یہ گورنمنٹ میں پھر بھی یہ ہار گئے ہیں لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان قانون کے تقاضے پورے کر رہا ہے کہ جس کا حق بنتا ہے اس کو وہ تو اداروں کو افسروں کو خرید لیتے تھے کہ جناب مجھے یہ سیٹ چاہیے دو بوریاں نوٹوں کی دے دی اس کو اس جج کو خرید لیا الیکشن کمیشن کو خرید لیا خرید خرود کے وہ جناب ان کو کہتے تھے جی یہ ہم نے نوے ہزار کی لیڈ سے جی ہم نے یہ سیٹ جیت لیا لیکن خان صاحب ایسا نہیں کر رہے ہیں یہ انصاف کے تقاضے پورے کر رہے ہیں یہ دو نمبر ہی نہیں کر رہے یہ دو نمبر ہی صرف اگر کی ہے تو یہ اپنا شباز شریف نے اور نواز شریف نے انہوں نے کیا زرداری نے کیا جاتے جاتے ایک سوال کا جواب دیں ابھی جو چونکہ آپ یہی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور کسانوں میں بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں جب خان صاحب نے کسان کارڈ کا اعلان کیا ہے سمجھتے ہیں اس کا کوئی فیدہ ہوگا کسان کو جی انشاءاللہ کسانوں کو دیکھیں جی اس کا بہت سارا فیدہ ہوگا اور جو چھوٹے کسان ہیں ان کے لئے بھی انہوں نے پیکج کا اعلان کیا ہے کہ ان کو کرزے ملیں گے تاکہ وہ اس کو زیادہ ناج اگھا سکیں زیادہ اپنا فیدہ ہوگا پھر وہ عوام کا ہی ہوگا نا جی فیدہ ابھی چھوٹے جو زمیندار ہیں کسان ہیں ان کو تو بچاروں کو ملتے ہی کچھ نہیں مل سکتا ہے مل سکتا ہے مل جائے گا کیوں نہیں ملے گا آپ کو ملے گا ابھی تو یہ ہیلتھ کارڈ علاج کے لئے بھی دے رہے ہیں کسانوں کے لئے بھی دے رہے ہیں اب انشاءاللہ دیکھتے جائیں انہوں نے تو چالیس سال میں کمبختوں نے کچھ نہیں کیا سوائے عوام کا خون پینے کے یہ تو دو ڈائی سال ہوئے ہیں اتنے میں یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ میں سرو جمائی جائے اس طرح تو نہیں لیکن اس کے پانچ سال پورے ہونے تو پھر آپ دیکھیں کہ صاحب کیا کرتے ہیں یہ عوام کو پتا چل جائے گا سب کو پتا چل جائے گا کہ انشاءاللہ تعالی عمران خان قانون کے تقاضے پورے کریں گے اللہ کے فضل یہ ان کے ساتھ جانے والے نہیں ہیں ان کے پہو انشاءاللہ پکے ہیں بہادر ہیں دلیر ہیں جرب مند ہیں بائی کروڑ عوام ان کے سیاسی طور پر عاشق ہو چکی ہے ان کی ان کے ساتھ کھڑی ہے بہت شکریہ عزیاء صاحب ایک پی ٹی آئی کے کارکون درینہ کارکون اور آپ نے ان کی آواز سن لی لیکن اختلاف انہوں نے جو جن ایشیوز کے عوامی ایشیوز کے اوپر کرنا تھا وہ کیا جس میں مہنگائی ہے جس کی انہوں نے پیر خان صاحب سے کہی ہے باقی کسانکار میں نے ریکویسٹ رکی ہے لیاکت صاحب سے مل جائے گا مجھے بھی اپنا خیال رکھے خبری ٹی وی میں چھوٹا سا ایک میسے دینا چاہتا ہوں یہ ہمارے منڈی بھالدین میں ایک ہلکہ ہے ایک سو نو ناصر اقبال ایم این اے وہ نو لیک ہے ناصر اقبال بوسال بوسال انہوں نے اپنے ہلکے میں بہت کام کرائے ہیں سڑکیں بنائی ہیں علاقہ سارا خوش ہے ان سے لیکن ایک جگہ ان سے جو رہ گئی ہے اس کی کمپلین بہت زیادہ ہو رہی ہے وہ بارہ چاک کا علاقہ ہے گاؤں اچھا جی اس کے اندر پرائمری سکول نہیں ہے سڑکیں نہیں ہیں اب گیس نہیں ہے کسی چیز کی یعنی کہ سہولت نہیں ہے وہاں تختیاں لگی ہوئی ہیں ان کی افتتاق کیا ہوا ہے اور وہاں ابھی تک عمل درامند نہیں ہوا تو میری ان سے یہ درخواست ہے کہ آپ نے سارے ہلکے کو جگمک جگمک کر دیا ہے ناصر بوسال صاحب آپ میر بانی کر کے اس ہلکے کو بھی چمکا دے آپ کی میر بانی ہوگی چاکبارہ کے ہلکے جو جو علاقہ ہے اس کو بھی آپ چمکا دیں آپ کے اللہ ہلکے میں آتا ہے میر بانی ہوگی وہ سار سا بابا چھے آدمی ہے خود دن تو تاریخ بھی کر دی آپ کی تو جاتے جاتے خبری ٹی وی ڈاٹ نیٹ کو سب سکرائب کرنا مت پھول یاکر شیئر کریں لائک کریں بابا خبری کو اجازت دے اللہ حافظ اللہ